سپیکر صاحب میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں تقریر نہیں کرنے بھی مجھے جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے غلط باتیں کرتی ہیں میری کسی سے کوئی لڑائی ہے سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کہ میں اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹوبلیٹی پروسس نہ چلا ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں کٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے صحت ان کے علاج کرنے کے لیے ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے ہم آگے بڑی نہیں سکتے جب ایلیٹ کرپشن پر لگی ہوئی ہے وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ ملک ترقی کرے گا ہم جب آپ کسی کو پر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزی نہیں وکٹمائزیشن نہیں تھی جب انہوں نے میرے اوپر کوئی دوزار دو کا فلیٹ ڈیکلیر ہوا ہے مجھے انہوں نے سپریم کورٹ پر چھے کیسز کر دیئے میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ پر دو کیسز کیے کیا میں نے کہا کہ وکٹمائزیشن میں جواب دے تھا میں جب وہ فلیٹ لیا تھا میں کہ ساری دنیا جانتی ہے میں انٹرنیشنل کرکٹر تھا میں تو جواب دے ہی نہیں تھا میرے پاس تو کوئی پبلک آفس نہیں تھا اس کے باوجود دس بہینے میں سپیکر ساتھ جو میرے سے سپریم کورٹ نے جواب مانگے میں نے دیئے چالیس چالیس سال پرانے کانٹرینک دیئے موکیجز دکھائے کتے کدر سے پیسہ آیا موکیجز میں کتنا گیا کب وہ موکیجز دیا فلیٹ کب بکا بیوی سے جو پیسے لی ہوئے تھے یہاں زمین لینے کے لیے آپ کو پتہ سپریم کورٹ نے میرے سے پوچھا کہ جراب آپ بتائے ثابت کریں کہ آپ نے بیوی کو پیسے واپس کیے تھے وہ بیوی نے ایمیل دے رہی ہے کہ ہاں اس نے پیسے واپس کیے تھا انہوں نے کہہ نہیں سبوت دو یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے پیسے وہ کہتا نہیں سبوت بینک سٹیٹمنٹ شرکال کے دی پندرہ سال پرانی جو میرے ایکس ٹرانس ایکشن بیوی کے ساتھ تھا منی ٹریل دی سارا سارا جو پیسہ وہاں سے حلال کی کمیائی کا باہر سے پاکستان لے کے ہے اس کی منی ٹریل دی اس کے ساتھ کوئی میں نے کمال نہیں کیا یہ ہر اس ملک میں جس میں جنرل ڈیموکریسی ہے وہاں ایک لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ وہ امانت دار ہوتا ہے وہ پبلک کے پیسے کا امانت دار ہوتا ہے یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے اور یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا ہے نیب تو پرانی ہے نائنٹی پیسنٹ کیسز بھی پرانے ہیں لیکن گالیاں ہاروز مجھے پڑتی ہیں کہ جنرل آپ دیکھیں امران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے دیکھیں سپیکر صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے میں چاہتا ہوں کہ دیبیٹ ہو صحیح کیونکہ دیبیٹ کے بغیر آئیڈیاز تراشی نہیں جاتے دیبیٹ سب سے جو سب سے امپورٹن چیز دیموکریسی کے کاؤنٹوبلیٹی اور میرٹ کے بات تیسری چیز ہے وہ دیبیٹ ہوتی ہے یہاں دیبیٹ نہیں ہو سکتی جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیب نیازی لیکسس یا کبھی کو شروع ہو جاتے ہیں یعنی اس طرح تم بھول دیکھیں نا اس کی پر صاحب میں نے تو نہیں نیب بنائی پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فنڈمنٹل پرنسپل کیا ہمارے جو اقتدار میں لوگ رہتے ہیں وہ جواب دینا چاہتے ہیں آپ اپنی ویلت کا یا نہیں دینا چاہتے ہیں اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو باقی کیوں دیں گے آپ جو کلچر ہوتا ہے وہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فش روٹس فرم در ٹاپ جب اوپر سے خراب ہوتا ہے وہ سارا معاشر نیچے تک تباہ ہو جاتا ہے کرپشن کے کرپشن کا سپیکر صاحب نمبر وان پرابلیم یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو پیسہ ہیومن ڈیویلپنٹ میں جانا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے نمبر ڈو پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں آپ راکھ سکتے وہ آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے تو میں صرف یہ کنکلوڈ کرتا ہوں پرکر صاحب میں اپنی آپوزیشن سے بڑے رسپیکٹ سے کہنا چاہتا ہوں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے نہ میں کوئی بدلہ لینا چاہتا ہوں میں صرف یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک اللہ نے اس کو اتنی نیمتیں دی ہیں اللہ نے اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہمیں دیں لیکن جب تک اس ملک کے اندر رول آف لاؤ means کہ everyone is equal in front of law جب تک رول آف لاؤ اور لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوگی ہم بھی وہی سارے banana republics کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور تھوڑے سے بھی لوگ ہوں گے شکریہ